کیا ایس 23 الٹرا کا ارلی کمپیٹیٹر آگیا ہے اوپو فائنڈ ایکسس پرو چیک اٹھاؤ تین میجر امپروومنٹس ہیں جو کہ ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ بیٹری اگر ہم آج سے دو سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے پاس دو اپشن ہوتے تھے یا 3000 mAh بیٹری اور فاس چارجنگ یا پھر 5000 mAh بیٹری اور سلو چارجنگ ابھی ہمارے پاس دونوں اپشن ہیں جو کہ ٹکنالوجی کی مدد سے ہم اویل کر سکتے ہیں اگر ہم سامسنگ s23 الٹرا کی بات کریں اس میں بھی 5000 mAh بیٹری ہے اور ابھی جو یہ اوپو فائنڈ ایکسس پرو ہے اس میں بھی 5000 mAh بیٹری ہے لیکن اوپو فائنڈ ایکسس پرو میں ہمیں 100 وات کا چارجر ملتا ہے جو کہ 0 سے 100% 30 منٹس میں کرتا ہے کمپیر تو اس 23 الٹرا جو کہ ایک گھنٹے میں آپ کا موبائل چارج گئے گا اوپو فائنڈ ایکسس کلیم کر رہا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک نیو ایمپرویمنٹ لگائی ہے کہ اگر آپ سرٹن ایریا میں ہیں جہاں پہ تیز چارج کرنا ہے آپ نے تو پھر جو کمپیوٹر ہے وہ موبائل کو سینگنل دیتا ہے اور پھر وہ تھوڑا ہیٹ اپ کرتا ہے اور اس لیول تک لے کے آتا ہے جس سے وہ پھر تیز چارجنگ کر سکتا ہے تو اس ایریا میں بھی یہ سامسنگ ایس 23 الٹرا سے ایمپروی ہوئا ہے تو جو دوسری ایمپرویمنٹ لائی ہے وہ ہے ڈسپلی ڈسپلی میں اوپو فائنڈ ایکسس پرو یہ کلیم کر رہا ہے ہے کہ اس کی پیک برائیڈنس 2500 نیٹس تک جاتی ہے جو کہ سامسنگ s23 الٹرا کی پیک برائیڈنس ہے وہ ہے 1750 نیٹس جو کہ جو اپو ایکس فائنڈ سکس پو ہے اس کی کافی زیادہ ہے اس 23 الٹرا سے اور جو ریفریش ریٹ ہے اپو فائنڈ ایکس سکس پو یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہے کہ 240 ہرٹس ریفریش ریٹ ہے جو کہ 120 ریفریش ریٹ ڈبل ہے s23 الٹرا سے اس کے علاوہ جو ریم ہے وہ 16GB وہ سیم ہے لیکن وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی ریم اپو فائنڈ ایکسس کی فارسٹر ہے چپ سیٹ سیم ہے جن 2 8 gen 2 s23 الٹرا میں بھی 8 gen 2 ہے اور اپو فائنڈ ایکس سکس پو میں بھی 8 gen 2 ہے لیکن یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا وای فائی فاسٹر ہے وای فائی سیونڈ یوز کر رہے ہیں بلو ٹو بھی فاسٹر بلو ٹو سیونڈ جو کہ لیٹس ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو ہر ایریا میں s23 الٹرا سے بیٹر ہے جو تیسری بڑی امپرویمنٹ ہے وہ ہے کیمرہ کیمرہ میں اس اس طرح انہوں نے حیصل بلینڈ کی برینڈنگ استعمال کی ہے جو کہ ویو بھی کر رہا ہے اور باقی ادھر بھی چائنیز موڈل کر رہے ہیں لیکن اس طرح جو ہے یہ ون انچ کا کیمرہ ہے اور اس میں برائٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ لے رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ اب پکچرز ریکھ سکتے ہیں جو کہ اپو فائنڈ ایکس ایکس پرو سے لی رہی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو راؤنڈنگ کی گئی ہے وہ بھی کافی ہے جب آپ موبائل ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایزا جب ہولڈ کرنے میں بھی آسانی ہوتی اور پہلے جو یہ جو بمپ ہے یہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے بیک سٹائل پر تو کنکلویزن ایس لوگ ہیں وہ زیادہ ایس ٹوئنٹی تھری الٹرا ہی کی طرف جائیں گے کیونکہ کسٹمر ویلیو کی کچھ ایسے جو کہ پانچ سال کی سکیورٹی اپ ڈیٹس دے رہا ہے اور انڈرویڈ اپ ڈیٹس دے رہا ہے ایس ٹوئنٹی تھری الٹرا آپ کی اپ ڈیٹس دے رہا ہے کیونکہ پر ایسٹی اس گھلے انڈرویڈ اپ ڈیٹس دے رہا ہے لیکن کسٹمر ویلیو کی وجہ سے لوگ پر بھی پریفر کریں گے سامسنگ ایس ٹوئنٹی تھری الٹرا کو لیکن اگر آپ ایک گیمر ہیں یا آپ ایک اچھی ڈیوائس جاتے ہیں تو اپو پوائنٹ ایک سیکس پو ناٹ اوپشن